ناظرین کل ادم تحریک لبائک سے مذاکرات بھی ہو گئے دھرنا بھی ختم کر دیا گیا فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے قرارداد بھی قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی لیکن یہ سارا معاملہ اب بھی ابحام کا شکار ہے جس طرح یہ تمام معاملات ہینڈل کیے گئے ہیں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں کل وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری سے باکستان کو نقصان ہوگا آج تحریک انصاف کے رکن عمران علی نے قرارداد پیش کی جس پہ کہا گیا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث کی جائے تمام یورپی ممالک کو اس کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے تمام مسلمان ممالک کو شامل کرتے ہوئے اس مسئلے کو بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے یہی طالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے تمام یورپی ممالک کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بحث کی جائے بات کی جائے اور اس مسئلے کو استعمالی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے قرارداد کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے فیصلہ سازی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس حوالے سے دباؤ ڈالے قرارداد میں درج کی گئی یہ بات بہت اہم ہے لیکن جس لمحے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی گروہ بین الاقوامی معاملات پر دباؤ نہیں ڈال سکتا اسی لمحے حکومت کے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور کہہ رہے تھے کہ قرارداد کی منظوری کل ادم تحریک لبیک سے لی گئی ہے اور اسی طرح اہوان میں پیش کر دی گئی یہ اہوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تیہ کرنے چاہیے اور کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا یہ وہ قرارداد ہے جو کل جب گفت شنید ہوئی ہے حکومتی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ معزز ارکان گئے ہیں اور کے وہاں معزز دوست تھے ان کے بیچ میں جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ منوان جب ٹیل پی نے اس کو اگری کیا ہے ان دوستوں نے تو بغیر کسی نکتے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیویٹ ممبر اس تمام ڈیولپمنٹ پر آٹھ سوالات اٹھتے ہیں ناظرین سوال نمبر ایک قرارداد کے مطن اور حکومتی وزیر کے بیان میں تضاد کیوں ہے سوال نمبر دو آخر ریاست کا اپنا موقف کیا ہے سوال نمبر تین اگر قرارداد کالادم تحریک اور حکومت نے مذاکرات کے بعد لائی گئی تو ایسے کیسے حکومتی وزیر نے اس کو پیش کیوں نہیں کیا اور حکومت اس سے لا تعلقی اختیار کیوں کرتی نہیں ہے یہ جو قرارداد آج پرائیویٹ ممبر نے موف کی ہے جت صاحب نے تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی یہ تو ایک پرائیویٹ ممبر ریزولوشن کے طور پر آئی ہے اس سے پہلے وزیر داخلہ شاخلہ شیخ رشید نے صبح صبح ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ کال ادم تحریک لبیق سے مذاکرات کامیاب ہو گئے جس کے بعد مقدمات ختم کیا جائیں گے جبکہ وزیر اطلاع تھواز چہدری کہتے ہیں کہ مقدمات ختم کرنا تو حکومت کا نہیں بلکہ عدالت کا کام ہے حکومت پاکستان اور طریقے لبیق کے درمیان طویل مذاکرات کے بعد یہ بات تیپ آگئی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہیں سمیت فورٹ شیڈیول کے ان کا بھی اخراج کیا جائے گا اگر پرچے ہوئے ہوئے ہیں تو وہ پرچے ہم تو نہیں ختم کر سکتے وہ پرچے تو عدالتوں میں جانے ہیں جن جن صاحبان کے وہ سوال نمبر چار یہ بنتا ہے کہ بعد کے بعد وزیر داخلہ کی تسلیم کی جائے یا پھر وزیر تلات کی شیخ رشید کی بات تسلیم کی جائے تو پھر سوال نمبر پانچ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ریاست کے اہلکار پر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کی جان تک لے لے تو کسی بھی قسم کے مذاکرات کے بعد بھی ریاست اپنے اہلکار کے قتل کو کیسے ماف کر سکتی ہے مقدمات کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں اور حکومت ایک اہم شخصیت کی جانب سے بھی جو پیغام ہمیں بھیجوایا گیا اس میں بھی ایک اور موقع سامنے آتا ہے ناظرین اس پیغام کے مطابق ماضی میں ریاست مذہبی پریشر گروپس کے سامنے سر جکا دیتی تھی اس بار ایسا نہیں ہوگا بلکہ حتمی فیصلہ جو کیا گیا ہے اس کے مطابق صرف ان لوگوں کو رہا کیا جائے گا جنہیں ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تشدد اور املاک پر نقصان پہنچانے کے مقدمات خارج نہیں کیا جائیں گے سوال نمبر چھے یہ ہے کہ حکومت کا وہ موقف مانا جائے جو ہم تک پہنچایا گیا یا شیخ رشید کے ذریعے میڈیا کو بتایا گیا اور سوال نمبر سات یہ ہے کہ حکومت نے ایک قلعدم تحریک سے جو معایدہ کیا ہے وہ ہے کیا؟ اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معایدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھا اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معایدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا سوال نمبر آٹھ وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نے کل قوم سے خطاب میں کہا کہ اہل پاکستان کو اعتماد میں لیتے ہوئے تو آج وہ قرارداد پیش کی جانے کے موقع پر خود ایوان میں کیوں پیش نہیں ہوئے تھے ان تمام سوالات کا جواب لیں گے وزیر اطلاعات فواز چوہ ساتھ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا تو سب سے پہلے تو یہ کنفیشن دور کریں بات کس کی معنی جائے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں تمام مقدمات ختم ہوں گے آپ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کون صحیح کہہ رہا ہے حکومتی موقف کس کے پاس ہے آپ کے پاس یا پھر شیخ رشید کے پاس نہیں دیکھئے کٹیگریز ہیں نا دو طرح کے مقدمات ہیں ایک مقدمہ ہے جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت جو کیے گئے ہیں اب وہ ختم کرنا حکومت کے اختیار میں ہے اور وہ جو ہے وہ ایک طریقہ اکار کے تحت وہ مقدمات جو ہیں وہ ختم ہوں گے ان میں لوگوں کو ریلیز کیا جائے گا ایک ہے جو پرچے ہے ایف آئی آر ہے جس کو ہم وہی زمان میں پرچہ کہتے ہیں تو جن کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں جن کے اوپر قتل کے الزام ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ تو حکومت کے اختیار میں بھی نہیں ہے ان کو چھوڑنا اور نہ ہی وہ ایف آئی آرز ہیں وہ ختم ہوں گی وہ اپنا جو لیگل پراسس ہے اس کے مطابق چلے گی اچھا صرف آج اس طرح سے اپوزیشن نے نشان دہی کی کہ ایک پرائیوٹ میمبر بل جو ہے وہ لائے گیا ہے اس کی کنکلوسیوٹی پر سوال اٹھا اس کو بھی اوپن اینڈٹ چھوڑا گیا ہے ایک جگہ پر کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے ہم بحث کریں گے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی گروہ بیدل اقامی معاملات پر دباؤ نہیں ڈال سکتا سر اس قرارداد کا ایک تو نتیجہ کیا ہوگا یہ بتائیے گا کیا اس کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پھر باؤنڈ ہوگا ایک اور دوسرا سر یہ بتائیے گا یہ حکومت اگر نہیں لے کر آ رہی تو کیا پرائیوٹ میمبر بل کی حیثیت سے بھی اس کو وہی اہمیت حاصل ہوگی دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو اپینین ہے ایک پرائیوٹ میمبر کی اپینین ہے حکومت کی اپینین یہ نہیں ہے اور پارلیمنٹ کا جو ترکہ دار ہے اس میں جو منگل کا دن ہے وہ پرائیوٹ میمبر کے لیے ہی مخصوص ہوتا اور اگر اپوزیشن کوئی اپنی قرارداد لانا چاہتی ہے پی ایم ایل این بحیثیت جماعت کوئی ریزولیشن لانا چاہتی ہے اور وہ یہ قرارداد لاتے ہیں کہ فرانس کے سفید کو ملک بدر کر دیا جائے تو یہ تو پھر بی ایم ایل این کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ اگر نواز شریف صاحب سے اس پارے میں اپنی اپینین لے لیں اور اس کے بعد کر لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ لیں کہ وہ یہ اپنین لانا چاہتے ہیں یہ تو ان کا اپینین ہے میں تو ظاہر ان پر فورس نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ میمبر ہے اس کی ایک اپینین ہے وہ طریقہ انصاف کی اپینین نہیں ہے اور اب باقی جو راکین ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپینین دیں گے جو معاہدہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ یہ ریزولوشن جو ہے یہ پارلیمنٹ میں آئے گی ہم نے معاہدہ پورا کر دیا ہے جو حکومت کے کرنے کے سارے کام دے وہ ہم نے کر دیا ہے اور اس کے بعد پوشائند ہے کہ پورے ملک میں دھرنے وغیرہ ختم بھی ہو گئے اچھے سر تو یہ بتائے گا چونکہ جو مطالبہ تھا وہ تھا سفیر کی ملک بدری اس قرارداد یا اس بلک کی کنکلوسیفٹی کیا ہوگی کیا اس قرارداد کے بعد وہ مطالبہ پورا ہوگا یا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قرارداد جو بھی فیصلہ قرارداد میں آتا ہے یہ جمہوریت میں جو پارلیمانی نظام ہے وہ تو اکثریت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اب یہ تو پارلیمان کی جو اکثریت ہے وہ تیہ کرے گی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا سفیر کو نکالنا جو ہے وہ اس حق میں ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں جو ہے یہ کوئی اتنی اچھی تدبیر نہیں ہوگی وزیراعظم پاکستان نے رات کو جو قوم سے خداب کیا اس میں انہوں نے اپنا جو لائے عمل ہے وہ پورا اس میں بیان کر دیا اور انہوں نے بتایا کہ کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھا تدبیر نہیں ہوگی کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح سے فرانسز فارتی تعلقات کا توڑنا تو اگر اس کے بعد فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے پارلیمنٹ میں مل آ گیا ہے باقی انڈیویڈیویل ممبرز کی رائے ہوگی اور جو فیصلہ آپ عمران کریں گے اس کے مطابق آگے چاہیں یعنی بیسیکلی آپ نے کہا کہ چکہ پی ٹی آئی کا یہ محقف ہے نہیں عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ایسا ہو مگر محایدے کی روح سے ایسا کیا گیا اچھا صرف تو جو محایدہ جو بھی ہوا ہے اس قرارداد کا جو مطن ہے جو کانٹینٹ آف دس ریزولیشن وہ کیا میچ کرتے ہیں اس محایدے سے جو کیا گیا ہے اس محایدے کو سامنے رکھ کے کانٹینٹ دیزائن کیا گیا جی بالکل یہ جو مطن ہے قرارداد کا یہ اسی باتچیت کے نتیجے میں بنا ہے جو کہ اس دونوں جو ہمارے قرارداد منسٹر صاحب کی اور ریلیجیس اپریز منسٹر کی اور گورنر پنجاب اور راجہ بشارت صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے نتیجے میں یہ مطن سامنے آیا ہے اچھا چوئے صاحب یہ جو قرارداد ہے it can go either way تو کیا اس معاملے پر بھی جب بات ہو رہی تھی تحریک لب بیک پاکستان سے یا یوں کہلیں کال ادم تحریک لب بیک پاکستان سے تو اس دوران کیا یہ بات بھی ہوئی کہ اگر یہ قرارداد ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے آپ اس کے بعد کوئی اور ایجیٹیشن کریئٹ نہیں ہوگی یہ انڈسٹینڈنگ ہے نہیں کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے تب پیش ہو گئی ہے تو آپ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ ویدھ ہو گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ان کے اتجاج کا کوئی جواز بچتا ہی نہیں پہلے بھی نہیں تب ایسے یہ وربل انڈسٹینڈنگ ہے ریٹن انڈسٹینڈنگ ہے یا وہ بھی اگری ہوئے ہیں اس بات کی کہ بھئی آپ یہاں تک تو چلیں ہمارے ساتھ بات کی بات میں دیکھی جائے گی نہیں نہیں یہ ایک انڈسٹینڈنگ ہے اور اس کے اوپر وہ بھی قائم ہے ہم نے اسی لئے تو پھر انہوں نے اپنے دھرنے مختم کرنے کے اعلان بھی کیا ہے تو دیکھئے جو انڈسٹینڈنگ ہے جو احسن اقبال صاحب نے یا جو بزنیوں کہلیں اپوزیشن نے جو اعتراضات کی ہے خاص طور پر جیسے کہ آپ نے کہا یہ پرائیوٹ میمبر ایک ریزولیشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہماری سجیشنز شامل کریں یا ہم اس میں ویلیو اڈیشن کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو یہ جواب دیا گیا کہ جو معایدہ ہم سے ہوا ہے ان کا تحریک لبیک یا کالتن تحریک لبیک کا اس کی روح سے یہی اقرارداد بنتی ہے تو ان کو تو آپ نے یہ کہہ دیا اب آپ لگتا ہے کہ آپ آگے انٹرٹین کریں گے ان کی ویلیو اڈیشن جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دی یہ پرائیوٹ میمبر بل ہے اور اسی طرح سے پی ایم ایل این کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ریزولیشن لے کے آ جائیں اور وہ جس طرح کی مرضی ریزولیشن لے کے آنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ ریزولیشن لے کے آ جائیں اسی طرح پی بلز پارٹی اپنی ریزولیشن لے کے آ سکتی ہے ہم پی ایم ایل این کو پی بلز پارٹی کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے یا ممبرز کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کیا ریزولیشن لانی ہے اور کیا نہیں لانی ہے وہ جو بھی لے کے آئیں گے وہ پالی ایوان کے سامنے ہوگی اور وہ اس پر ڈسکرشن ہو جائیں گے اجزار ایک چیز بہت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اس کو کیا کہیں گے آپ حکومتی ریٹ کے جیت کہیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ ریٹریول آف لاؤس گراؤنڈ کہیں گے یا آپ اس کو کہیں گے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا یا آپ بلیک میل ہو گئے ہیں آپ نے سر تسلیم خم کیا ہے گروہ کے آگے اس کو کیا نام دیں گیا دیکھیں بات یہ ہے لی کہ پاکستان کے اندر ایک ہسٹاریکل پاکستان میں ہم نے جو تاریخی غلطیاں کی ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں ایک خاص سیچویشن ہے اور اس سیچویشن کو نکالنا پاکستان کا بحصیت ریاست بہت ضروری ہے اب اس سیچویشن کو آئیڈیل تو نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت کے انٹینیر منسٹر اور ریلیجن سفیز منسٹر جا کے اگر اس طرح بات کرنے پر مجبور ہیں یا اس طرح سے ہم دھرنے ختم کرانے کے اوپر کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اس مدینہ کی ریاست کی طرف بڑھنے کی جو وزیراعظم جس کا خج و خواب دیکھتے ہیں اور وہ ریاست ہے جہاں پر آپ کی اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے جہاں پر حقوق العباد جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے جہاں پر آپ آپ ایک جو پروگرسیو ریاست کا خواب ہے یا ایک دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھ کے جینے کا خواب ہے یہ تو ایک ریاست جو مدینہ کی ریاست کا کونسٹ جو پرائم منسٹر صاحب کا ہے وہ تو ایک فلاہی ریاست کا کونسٹ ہے اور الٹی میٹی ہمیں اس طرف ہی بڑھتے ہیں ٹھیک ہے وفاقی وزیر برای اطلاعات فواد چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آگے بڑھتے ہیں ناظرین آزادی اظہار کے حوالے سے مغرب کا دہرہ میار ہے آزادی اظہار کا نام لے کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے لیکن خود ان ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کا استعمال کر کے دوسروں کی دل آزاری سے روکا جاتا ہے امریکہ کی ستائیس ریاستوں میں اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکارڈ کرنے والی کمپنیز افراد یا اداروں کے خلاف سزا کا قانون موجود ہے جنگ عظیم دوئم میں جرمن نازیس کی جانب سے یہودیوں کے قتل عام کو ہولوکاوسٹ کہا جاتا ہے کئی ممالک میں ہولوکاوسٹ سے انکار کرنا قابل سزا جرم ہے اس جرم میں سزائیں بھی دی گئی ہیں پندرہ اپریل دوہزار انیس کو فرانس میں ہی ایک ساٹھ سالہ شخص کو سزا دی گئی اس نے تنزیہ رسالے شالی حیبجوز کی طرز پر ہی ایک کارٹون منایا تھا جس سے تاثر ملتا تھا کہ وہ ہولوکاوسٹ سے انکار کر رہا ہے اس پر نہ صرف اسے ایک سال قید کی سزا سنائی گئی بلکہ چھ ہزار پاؤنڈ جربانہ بھی کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں جرمنی کی نواسی سالہ خاتون کو ہولوکاوسٹ سے انکار کرنے بس سزا دی گئی جب اس سے عدالت میں ازادی اظہار کا سہارہ لینے کی کوشش کی تو جرمن عدالت نے کہا ازادی اظہار کے تحت ہولوکاوسٹ سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ سابق امریکی صدر نے تو ان لوگوں کو شیطان کا ساتھی قرار دیا تھا جو ہولوکاوسٹ تسلیم نہیں کرتے فرانس مسلمانوں کی دل آزاری کا آزاری کرنے والے خاکے چھاپنے کو بھی آزاد یہ اظار رائے قرار دیتا ہے لیکن خود اپنے ملک کے صدر کے خلاف بھی کوئی بات برداشت کرنے کا روادار نہیں گدشتہ سال ترکی کے صدر نے کہا کہ فرانسیسی صدر کو دماغی علاج کی ضرورت ہے اس پر فرانس اتنا ناراض ہوا کہ انکرا سے اپنا سفیر بھی واپس بلالیا ہزار تیرہ کی برطانوی اخبار گارڈین کی خبر کے مطابق برطانوی قانون کے مطابق تو یہ کہنا بھی غیر قانونی ہے کہ باتشاہت ختم کر دی جائے اور یہ بات اور ہے کہ اٹھارہ سو نناسی کے بعد سے اس قانون کے تحت کسی کو سزا نہیں دی گئی لیکن حال ہی میں فرانسیسی رسالے شارلیس ہیبڈو نے ملکہ برطانیہ کا ایک کارٹون چھاپا جس میں وہ اپنی بہو میگن میکل کی گردن پر ٹانگ رکھے بیٹھی ہے جسے امریکی پولیس نے گردن پر ٹانگ رکھ کر سیاہ فارم جارج فلائٹ کو قتل کیا تھا یہ کارٹون میگن انٹریو کے بعد شائع ہوا تھا اور آزی ازادی اظہار کے تحت کارٹون کو برداشت کرنے کی بجائے اس پر تنقید شروع کر دی گئی تھی مغرب کے اس منافقانہ رویے سے مسلمانوں کے دل دھکتے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے ناظرین مسلمان کیا کر سکتے ہیں پوچھیں گے مدلہ کامی عدالت انصاف کے جسٹس جناب جسٹس علی نواز چوہان صاحب سے جسٹس کیا ابھی قیمتی وقت کا سر کیا ایسے قانون موجود ہیں جہاں پر ہیٹ سپیچ کسی کے مذہب کو تنقید کا نشانہ بنانا کسی کے مذہب کی توہین کرنا یا مذہبی شخصیات کی توہین کرنا کیا عالمی سطح پر ان کے خلاف قوانین موجود ہیں دیکھیں ہم ابراہیمک ریلیجنز ہیں تو یہ تین ابراہیمک ریلیجنز ہیں جوڈیزم ہے خریسچینٹی ہے اور اسلام تو ہولوکاوسٹ کا جو تعلق ہے وہ ابراہیمک ریلیجن جوڈیزم سے ہے اور انٹی سمیٹسزم سے ہے تو اگر انٹی سمیٹسزم دستیاب ہے جوڈیزم کے لیے اور اس کے اوپر فرانس نے اور جرمنی نے باقی ممالک میں لاز بنائے ہیں اس بات پہ کہ کوئی ہولوکاوسٹ کو ڈینائے کر ہے یعنی کلنگ آف دی جوڈیز دیورنگ دی سیکنڈ ورلڈ وار وہ جرم ہے کیونکہ جو سروائیورز ہیں وہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے ہمارا دوبارہ قتل ہو رہا ہے ایک تو ہمیں قتل کیا گیا اور جو بچ کے ان کو اور وہ اس کو ڈینائے کیا گیا کہ قتل نہیں لیکن فرانس اور جرمنی اور باقی کچھ یورپین ملکوں نے جو جوز ہیں یا جویش لوگ ہیں ان کے اثر کے نیچے یہ لاؤز بنائے ہمارے ہاں یعنی انٹرنیشنل لوگ میں صرف ایک ہی پرویشن ہے وہ ہے آرٹیکل ٹوینٹیز کا سیبل اور پولٹیکل رائٹس کا جو کہتا ہے کہ ایک ایڈوکیسی ایڈوکیسی آف نیشنل ریشل اور ریلیجیس ہیٹریڈ کہ کانسٹیچوٹس انسائیٹمنٹو دسکرمنیشن ہوسٹیلیٹی اور وائلنس شیل بی پروہیبیٹی بائی لوگ یہ وہ ٹریٹی ہے جو کہ یونیورسل ہے جس میں پاکستان نے بھی ریٹیفائی کیا ہوئے بلکہ میرے ہاتھوں سے یہ ریٹیفائی ہوئی ہے اور اس ٹریٹی کے نیچے یعنی پابند ہیں کہ وہ ہیٹریڈ سارے ممالک پابند ہیں کہ وہ ہیٹریڈ ریلیجیس تو سامی مذہب میں سے ہم ہیں اور یہ ہالوکاسٹ اور سامی مذہب جو ہیں ان کا ایک تعلق بنتا ہے جو انٹی سیمیٹسزم اور ہالوکاسٹ کا بنتا ہے اب لہو صرف ہمارے پاس یہی کوونینٹ ہے جو کہ 1966 کا سیبل اینڈ پولٹیکل رائٹس کا کوونینٹ ہے جس کو پاکستان نے بھی ریٹیفائی کیا ہوئے میں نے اس میں شریک تھا ریٹیفیکیشن کے وقت پریزیڈنٹ صاحب سے کروایا تھا تو اس میں جو اس کا آرٹیکل ٹونٹی ہے وہ منع کرتا ہے اس ہیٹریٹ کو جو کہ اینی ایڈوکیسی آف نیشنل اچھا اینی ایڈوکیسی آف نیشنل ریلیجیس ہیٹریڈ کہ کانسٹیچوٹس انسائٹن تو جسیساں مجھے یہ بتائیے کہ سر جب چلے ایک قانون موجود ہے جو کہ منع کرتا ہے کہ آپ ہیٹس پیچ ہیٹفل ٹیکسٹ ہیٹفل ویجولز آپ ایسے مت دکھا نہیں دکھا سکتے جس سے کسی خاص مذہب کے ایگزائیٹس پروہیبٹیٹ تو سر پھر یہ ایسے ممالک جو ہے وہ جب ایسا کرتے ہیں تو ان کے خلال ریکشن کیوں نہیں ہوتا یہ کووننٹ ہے جو پابند کرتا ہے تمام ممالک کو جس میں یورپین ممالک بھی سارے شامل ہیں کہ وہ اس طرح کی چیز سے اجتناب کریں اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیسے انفورس کیا جائے اس کووننٹ اچھا آپ ایک تو آئی سی جی میں آئی سی جے میں اس کے آرٹیکل تھرٹی ایٹ کے تحر وہ تمام گووننٹس یا ٹریٹیز جو ہوئی ہیں جس میں یہ بھی برشبول اس کے نیچے کوئی اگر کیس بنتا ہے تو جا سکتے ہیں لیکن اس پہ پابندیاں یہ ہیں کہ دوسرا مل جو ہے وہ بھی اگری کرے کہ ہاں انٹرنیشنل پورٹ میں اس کو یا ان کی انسلٹ کرنی اس پہ پابندی ہونی چاہیے اور ان کو منع کیا جائے پھر اس ریزولوشن کی ہیلپ سے جو ہے ہم یہی پچپن ملک جو ہے یہ جا سکتے ہیں آئی سی جے میں اور سارے وہ مل جہاں پہ یہ ہیٹریڈ پھیلائی جاتی ہے اس کو منع کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے پہلے میرا خیال ہے جو سٹیپ ہوگا وہ ریزولوشن کا ہوگا جنرل اسیمبلی تو جو کیری کے چیز ہیں وہ بھی ہیٹریڈ پھیلاتے ہیں کیونکہ جو ڈیفیمیٹری لاؤز ہیں اس میں لائیبل بھی ہوتا ہے سلنڈر بھی یعنی زبانی بات بھی ہوتی ہے لکھنے کی بات بھی ہوتی ہے کیونکہ رائٹنگ ہے اور ہیٹریڈ کرتی ہے لہذا اس کا صد باب اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایکٹیو ہو مسلمان اور مسلم کنٹریز یونٹیڈ نیشنز میں اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ وہ اگر آئی سی جے میں جا سکتے ہیں لیکن فرانس اگر نہ اگری کرے تو نہیں جا سکیں گے یا جرمنی نہ اگری کرے نہیں جا سکیں گے یورپیان کوئی بھی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دو سٹیٹس اگری کریں کہ ہم ایٹ جو ڈی کے تو اس کا ایک یہ طریقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اگری ہے نورم یونٹیڈ نیشنز کا جو ڈیویلپنگ نورم اسے ایک ہم کہتے ہیں رائٹ تو پروٹیکشن یہ آر ٹو پی کہلاتا ہے اس کے تحت ٹھیک ہے جنوسائیڈ اور یہ چیزیں اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ مبالک میں ہٹریٹ کریٹ کی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں آر ٹو پی یہ سٹیڈی کرنے والی بات ہے لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو یونٹیویلپنگ no declaration of human rights ہے اس کا article 28 بڑا important ہے وہ کہتا ہے کہ everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the declaration can be fully realized ایک word order create کرنا جو ہے وہ Who hak ہے member states ka before united nations اور دوسرا جو ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی کو وہاں اجاگر کیا جا سکتا ہے میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک ایمپاورمنٹ ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے جو گرانٹیڈ ہیومن رائٹس ہیں ان کو اجاگر کریں اور گرانٹیڈ ہیومن رائٹس پہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کی ریسپیکٹ کریں اور دوسرے ریلیجن کی ریسپیکٹ دوسرے ریلیجن کی ریسپیکٹ کریں اور اپنے ریلیجن کی ریسپیکٹ کروائیں تو یہ جو ہولوکاست ہے اس کو شویش بھی کہتے ہیں ہیبرو میں تو اس کے اوپر اگر ہو سکتا ہے کہ اس کا انکار کرنا جرم ہے ٹھیک ہے جوست صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کے قیمتی وقت کا ایک وقفہ یہاں پر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یعنی بائیس کروڑ عوام کی نجی معلومات کس طرح رسک پہ ہیں بلکہ خطرے میں پڑ چکی ہیں کیسے یہ سب کیسے ہوا وقفے کے بعد بتاتے ہیں بائیس کروڑ پاکستانیوں کی نجی معلومات خطرے میں ہے کسی بھی بینک کسی بھی موبائل کمپنی حتی کے نادرہ کا محفوظ سرین سسٹم بھی شہریوں کے حساس جیٹا کو فول پروف تحفظ دینے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے اس لیے آج سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم جاری کیا ہے کہ شہریوں کی حساس معلومات کو محفوظ بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے آج سندھ ہائی کورٹ میں ساڑھے گیارہ کروڑ پاکستانیوں کے حساس جیٹا کی ڈاک ویب پر فروخت کرنے سے مطالق درخواست پر سمات ہوئی جس میں ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے منسٹری آف انفرمیشن کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کر آیا قانونی ڈرافٹ کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا دو سے تین مہامے مکمل قانون سازی کر لیں گے سمات کے دوران درخواست گزار تارک منصور ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر وفاقی حکومت کی جانب سے پہلے بھی متعدد بار محلت طلب کی جا چکی ہے گیارہ کروڑ پاکستانیوں کا حساس ڈیٹا فروخت کیا جا رہا ہے یہ ڈیٹا ڈاک ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا حساس ڈیٹا جو ہے وہ پینتیس کروڑ روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے اپلوڈ کیے گا ڈیٹا میں موبائل سارفین کا شناختی کارڈ نمبر مکمل ایڈریس فون نمبر اور دیگر معلومات شامل ہیں ابھی تک کوئی نیشنل سائبر پالسی نہیں ہے اسی کیس کے حوالے سے ایک علشتہ برس سپتمبر میں وزارت داخلہ نے بھی ریپورٹ جمع کر آئی تھی جس میں وزارت داخلہ نے تصدیق کی تھی کہ پاکستانیوں کا نادرہ کا ڈیٹا چوری نہیں ہوا ریپورٹ میں کہا گیا تھا کہ لیک ہونے والا ڈیٹا نادرہ کے سیمپل سے میچ نہیں کرتا اور ڈیٹا درست بھی نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق ایک کمپنی نے تصدیق کیا ہے کہ موبائل فون استعمال کرنے والوں کا ڈیٹا لیک ہوا ہے گزتہ برس سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمن سینٹر رحمان ملک نے بھی حساس ڈیٹا چوری اور بلیک ویب سائٹ پر فروخت ہونے کی خبر کا نوٹس لیا تھا انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ معلومات معلوم کیا جائے کہ اہم ذاتی ڈیٹا کیسے چوری ہوا اور بلیک ویب سائٹ پر کس نے دو عرب ڈالرز میں فروخت کے لیے رکھا ہے سینٹر رحمان ملک کا کہنا تھا کہ ایک سال سے خبردار کیا جا رہا تھا کہ بینکنگ اور سائبر حملوں کو روکنے کے لیے ایک اہنی اقدام کی ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا یہی وجہ ہے کہ گدشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں سائبر کرائمز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اردو نیوز کے مطابق گدشتہ ورسوں کے دوران ایسے جرائم میں بارہ گناہ اضافہ دیکھا گیا نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کے مطابق گدشتہ ورس پاکستان میں چھبیس کروڑ حملے ہوئے تھے خاص طور پر ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ بھائر کسی پرائیویٹ ادارے کے پاس ہوشکی ہوئی ہیں رسک میں ہیں جو پاکستان میں ہوشکی ہوئی ہیں جو کہ سائبر اٹیکس کو میٹی گیٹ کر دیتے ہیں پچھلے سال دو سو ملین سے زیادہ اٹیک آئے تھے اور اس وقت بھی دھائی سو ملین اٹیکس جو ہیں وہ ہمارے ڈیٹا سینتر پر آئے پرونشنل آف کرائم ایک کے تحت بھی کہ جو سیٹیزن و پاکستان کا ڈیٹا ہے وہ پاکستان کی جیوکرافیکل بانڈریز میں ہی رہے گا سوشل میڈیا ہے اس کو پابان کیا ہے عمل درامت صحیح طریقے سے وہ نہیں ہے اس حوالے سے اکتوبر 2018 میں پاکستان کے بینکاری نظام پر تاریخ کا سب سے بڑا سائبر حملہ ہوا تھا جس میں 22 بینکوں کا ڈیٹا چوری کر لیا گیا تھا اور 19 ہزار سے زائد پاکستانی صارفین کے بینک کارٹس کی معلومات کو وہ ڈاک ویب پر فروخت کے لیے ڈال دیا گیا تھا پاکستان کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق پاکستانی بینکوں کے صارفین کے ویزا اور ماسٹر کارٹس کی قیمت سو سے 160 ڈالر لگائی گئی تھی پاکستان میں شہریوں کی حساس معلومات کے چوری کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ناظرین روا برس فروری مارچ اور اپریل میں جالی فنگر پرنٹس کے ذریعے عوام کو لوٹنے کے کئی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں یہ فراڈ گروپس شہریوں کے انگوٹھوں کے جالی نشانات بنا کر موبائل سن میں نکلواتے تھے انہی فنگر پرنٹس کے ذریعے ایٹی ایم سے بھی پیسے نکالے جاتے تھے اب یہی سے اندازہ لگا لیں یہ گروہ کتنے منظم ہو چکے ہیں ٹکنالوجی کے لحواز سے کتنے بہتر ہو چکے ہیں کتنے ایک سٹیپ فارورڈ چل رہے ہیں اب یہاں پر ضرورت کیا یہاں پر ضرورت ہے کہ ہماری اپنی نشنل ایک سائبر پالیسی ہونے چاہیے جس کے تحت ان کو روکا جا سکے ایسا قانون ہونا چاہیے جس کے چہت ان کو بک کیا جا سکے لیکن فرحال ایسا نہیں ہے فراڈ گروپس سائبر جالسازی کا فراڈ صرف جالی فنگر پرنٹ سک محدود نہیں ہے ناظرین بلکہ پاکستان میں ایسی موبائل اپلیکیشنز بھی دستیاب ہیں جن کے ذریعے شہریوں کی نجی معلومات فروخت کی جا رہی ہیں ایسی خطرناک اپلیکیشنز پانچ ہزار اوپے تک میں انٹرنیٹ سے مل جاتی ہیں ان کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایسے گروپ بھی موجود ہیں اور اشتہارات چلانے والے اشتہارات بھی چلائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کی نجی معلومات تک رسائی کے لیے ہم سے رابطہ کیا جائے کس طرح کی اپلیکیشنز ہیں ناظرین یہ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ سے آپ کا ڈیٹا مانگیں گی آپ کے فون کے کانٹیکٹ لسٹ تک آپ کی رسائی مانگیں گی ان کو ٹروجن اپلیکیشنز کہا جاتا ہے ٹروجن اس وجہ سے کہ یہ اکثر آپ کے فائلز میں آپ کے ایسے فولڈرز میں جن کو آپ بہت کم استعمال کرتے ہیں آپ کے فون کے فولڈرز میں پڑی رہتی ہیں آپ کو ان کا پتہ نہیں رہتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹس ایپ پر یا کسی بھی میسنجر سروس پر آپ کو آپ کا اپنا جاننے والا کوئی لنک بھیجتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس لنک کو کھولیے آگے فورڈ کیجئے اور انعام جیتیے خبردار آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے آپ نے کبھی بھی ایسے کسی لنک کو نہیں کھولنا ہوتا ہی ہے کہ ایسا لنک ایک وائرس انسٹال کر دیتا ہے آپ کے فون سے جس سے تمام معلومات اس لنک کو بھیجنے والے تک پہنچ جاتی ہیں ناظرین اس اس لئے میں اب تک کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے سائبر کرائم قوانین کے تحت کسی کے موبائل یا کمپیوٹر سے ڈیٹا چورانا ایک بری نیت سے پھیلانا یا اس میں کسی قسم کی مداخنت جرم شمار ہوتا ہے یہ ڈیٹا تصویر ویڈیوز یا تحریری مواد یا کسی بھی دیگر صورت میں ہو سکتا ہے سائبر کرائم کے جرم کی سزا پر سات سال قید اور سات لاکھ روپے جرمانہ تک کی سزاؤں کا قانون موجود ہے لیکن سزاؤں سے زیادہ اہم سوال ناظرین یہ ہے کہ فول پروف سائبر سیکیورٹی کا کوئی ممکن کیسے بنا جا سکے کیسے ممکن بنا جا سکے کہ اگلا شخص آپ کے سائبر سیکیورٹی میں گھس ہی نہ پائے اس حوالے سے پاکستان میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں بات کرتے ہیں سابق دیریکٹر جنرل جناب امار جعفری صاحب سے جعفری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ہمارے پاس قوانین موجود ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ قانون تو تب حرکت میں آئے گا جب جرم ہو جائے گا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس کے ہو جانے کے بعد بہت نقصان ہوگا مطلب اگر میرا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے اور وہ ڈارک ویب پہ پہنچ جاتا ہے بھلے ہی آپ اس شخص کو پکڑ لیں جس نے چوری کیا لیکن میرا ڈیٹا تو لیک ہو گیا جو میرا نقصان ہے اس کی بھپائی تو وہ شخص بھی نہیں کر پائے گا جس نے چوری کیا آپ اس کو صدا دے دیں گے تاکہ آئندہ وہ ایسا کچھ نہ کر پائے لیکن اس کو ہم فول پروف کیسے بنا سکتے ہیں دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے کیا انتظام کیا ہمارے ہمساہ ممالک نے کیا انتظام کیا اس کو فول پروف بنانے کے لیے اور ہم سے جعفری صاحب کہاں کہاں کن کن میدانوں میں ہم سے کہاں کمی رہ گئی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عام زندگی کے انتر ہم ونیبل ہوتے ہیں اگر دروازہ کھلا چھوڑ دیں گھر کا یا کوئی بھی ایسی غلطی کریں اس طرح سیبر کے دنیا میں بھی ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ہماری معلومات ہیں جہاں جہاں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے اس کو اس کی سیکیورٹی اتنی ہونی چاہیے جتنی معلومات کی اہمیت ہے اب اگر کسی کے پاس کسی کا چھوڑا ملوڑا ڈیٹا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر سنسری ڈیٹا ہے کہیں پہ اس کے لیے دنیا کے اندر جو سٹینڈر طریقے ہیں وہ بن چکے ہیں اس کے اندر سوکس موجود ہیں اس کے اندر سرس موجود ہیں اس میں سیمز موجود ہیں ان تمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی انٹوڈر آئے گا تو ان کو پہلے سے پا چل جائے گا دیکھیں اب ریاکٹیو سائب سکورٹی کا زمانہ نہیں ہے اب پرویاکٹیو سائب سکورٹی کا زمانہ ہے جب کوئی پہلی مرتبہ آپ کی سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو وہ بڑا انوسینٹلی آتا ہے اس وقت جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے کیا چیئے اکسس کی کوئی انسیٹر تو موجود نہیں تھا تعاون کرنے والا وہ اتفاق سے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور جب وہ ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہ ہیو ان کرائی مچاتے ہیں کہ جی اب یہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈیٹا کی چوری کو روکنے کے لیے تمام اطارے اپنی ہاؤس کیپنگ کریں اور گلوبل بیس پرٹیسز کی جو انٹریشنل سٹینڈرز ہیں یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ سائبر سکیورٹی کے انٹریشنل سٹینڈرز بن چکے ہیں چاہے وہ بینکنگ سیٹر کے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سیٹر کے ہیں چاہے وہ کرٹیک انفرسٹرکچرز کے ہیں جی اجزر یہ مطلب ہے کہ اس لوپ ہول کو اس گری ایڈیا کو ختم کیسے کیا جائے ہمیں اپنی سائبر پالیسی لانا پڑے گی کیا اس پہ قانون سازی کرنا پڑے گی دیکھئے سب سے پہلی بات جو بہت ضروری ہے سب لوگ کو سمجھنا ہماری اس وقت سائبر سکیورٹی کی کوئی نیشنل پالیسی کوئی نیشنل سٹیٹیجی کوئی نیشنل سرٹ نہیں ہے سرٹ کیا ہوتی ہے کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم اگر آپ گھر میں آگ لگتی ہے آپ فائبرگنٹ کو فون کرتے ہیں اگر آپ گھر میں چوری ہوتی ہے آپ تھانے کو فون کرتے ہیں کسی بچے کے پیڑ میں زرد ہوتا ہے آپ اسوال کو فون کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ملک میں سائبر سکیورٹی کا بریچ ہوتا آپ کہاں جائیں گے اگر آپ ایف ای اے کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ہم تو لا انفورسمنٹ ہیں ہم تو جرم بتا دیں کیا ہوئے آپ کا پرچہ کٹ لیں گے اس لیے نیشنل لیول کے اوپر اور میں پھر ریپیڈ کروں گا یہ کسی صوبائی حکومت کا یا کسی زہلی داریاں کام نہیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں جو ملک کا ہائیس ٹاوفیسز فقط اس کے اندر اس کونسنسل کی بہت ضرورت ہے کہ اس گیپ کو پورا کرنا بہت ضروری ہے قانون شادی بہت ضروری ہے دو ہزار بارہ سے چودہ کے درمیان میں میں نے خود سینٹر مشاہد کے ساتھ مل کے سینٹر کے اندر یہ بل پیش کیا تھا انلک کی روایت تک اپرووڈ نہیں ہوا ہے اس میں کونسنسز تھا تمام داروں کا اس میں نیشنل کونسنپ بنائی گئی تھی اس میں تمام داروں کو شامل کیا گیا تھا اس گیپ کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں فوری کرنا چاہیے خدا نے خواستہ کو بڑا نقصان نہ ہو جائے گئی صحیح اچھا جافری صاحب یہ ابھی تک نیٹا لیک ہوا ہے گو کہ پرسنل ڈیٹیلز ہی صحیح کیا یہ نقصان دے جیسے کہ کہا جا رہا ہے اس کو ڈارک ویپ پہ سیل کیا گیا جی یہ بہت ڈیمیج ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہماری جتنی معلومات ہیں چاہ وہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں چاہ وہ ہمارے نام ہیں چاہہ ہماری والدہ کا نام ہیں ہماری جتنے پرسنل پرٹکولٹس ہیں وہ لنڈ ہو گئے ہیں ہمارے ڈیٹے کے ساتھ اور ڈارک ویپ کیا کرتا ہے وہ ان لوگوں سے ڈیٹا خریدتا ہے بقیدہ ڈیٹا پانچ روپے سے شروع ہوتا ہے پچاس پہ جائے ختم ہوتا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں انٹری ڈی بتانے کے لیے ڈارک ویپ کیا کرتا ہے کہ وہ پھر دیکھتا ہے کہ کون ورنیبل ہے اس وقت کس کی پکچر اگر ڈالنے تو کیا ہوگا کس کا ڈیٹا اگر ڈالنے تو کیا ہوگا پھر جس طرح ہوتا ہے نو یورک کسٹمرز بینکنگ سسٹم کے اندر وہ معلومات ہے کسی کے پاس چلی جائے تو کوئی بھی کسی بینکنگ کے اکاؤنٹ کو فون کر کے اب یہ جو ریسلڈی واقعہ ہوئا ہے فنگر پرنٹس کا آپ خود سوچیں کتنی ڈینجرس بات ہے یہ ابھی جس کے اندر وہ ایک چینل نے پرگرم کیا ہے کہ وہ فنگر پرنٹس بقاعدہ یہ کتنی ڈینجرس بات ہے مجھے پتائیں میری ساری سنسلیم معلومات جی بلکل یہ بہت ضروری ہے کہ فنگر پرنٹس اگر ہمارے محفوظ نہیں ہوں گے تو ہمارا یہ نادرہ کا ڈیٹا ہمارا بینکنگ سسٹم ہمارا یہ پاسپورٹ سسٹم ہمارا یہ جو امیگریشن سسٹم ہے یہ سب جیئے کمپرمائز ہو جائیں گی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹاپ پریٹی کے اوپر ڈیٹا سکیورٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے اس کے لیے پھر میں ریپیٹ کروں گا سیبر سکیورٹی پالیسی سیبر سکیورٹی سٹریٹیجی اور نیشنل سرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جعفری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا رہنمائی فرمائی بہت شکریہ آپ کا ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرونا نے جو قیامت دھائی ہے بھارت میں اس کا تصور بھی بھارت نے کبھی نہیں کیا ہوگا ایک بیٹ پر دو دو مریض رکھے جا رہے ہیں آخر یہ کرونا بھارت میں اتنا پھیل کیا رہا ہے یہ جو ماراستر ویرینٹ ہے یہ کیا ہے سب بتائیں گے آپ کو اس وقفے کے بعد بریک کے بعد حاضرین ناظرین کرونا کی تیسری لہر بھارت میں قیامت دھا رہی ہے مسلسل چھے روز سے روزانہ دو لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں دشتہ چاویس گھنٹوں میں بھی بھارت میں کرونا کے دو لاکھ انسٹھ ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ 1761 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس صورتحال میں سہت کا نظام بری طرح فیل ہو گیا اسپتالوں میں بیٹس بھر چکے ہیں پورے ملک میں آکسجن کی شدید قلط ہو چکی ہے لوگ اپنے پیاروں کو ہاتھوں میں تھامے سڑکوں چاکوں چوراہوں اور فٹ پاتھوں پر کھڑے ہیں قبرستانوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے شمشان گھاٹوں پر کتارے لگی ہوئی ہیں مسجدوں اور دیگر مذہبی مقامات پر کرونا سینٹرز بنایا جا رہے ہیں دلی، ماراستر، اتر پردیش، تامل نائیڈو، مغربی بنگال سمیت پورا بھارت بری طرح کرونا کی لپیٹ میں آ چکا ہے سین بنا کر دنیا کو بھجوانے والے ملک کو ویکسین کی قلط کا سامنا ہے ریاست ماراستر وبا سے سب سے زیادہ متاثرہ بھارتی ریاست ہے کرونا کے بڑھتے کیسز اور امواد کی وجہ سے دارالحکومت نئی دلی کے اسپتالوں کے ساتھ ساتھ قبرستانوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی ہے شمشان کارٹوں پر بھی لوگ اپنے پیاروں کی آخری رسومات کے لیے کئی کئی گھنٹے کتاروں میں کھڑے ہوتے نظر ناظرین کرونا مریضوں کی تعداد بڑھنے اور اسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے پر بھارتی ریاست کجرات کی ایک مسجد کو کوویڈ کیر سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا مذہبی مقامات کے ساتھ ساتھ خالی جگہوں کو بھی کوویڈ سینٹرز میں تبدیل کیا جا رہا ناظرین کے جو بھارتی ویریانٹ ہے کرونا کرونا کا جس کو مارسٹ ویریانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ یوکے اور ساؤتھ ایفریکن ویریانٹ یعنی جو قسم ہے کرونا کی ایک یوکے قسم ہے ایک ساؤتھ افریقہ کی قسم ہے ان سب سے زیادہ خطرناک مارسٹ ویریانٹ مانا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے یوکے نے بھی بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا بھارتی دارالہ حکومت دلی کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر ہے دلی میں کرونا انفیکشن کی شرعہ تیس ویسد سے بڑھ چکی ہے صورتحال سنگین تر ہونے کی وجہ سے نئے دلی میں ایک ہفتے کیلئے بہت سخت لوکڈاؤن لگا ہے ناظرین ایک جانب کرونا کرونا پورے میں تباہی مچا رہا ہے لیکن اس کے باوجود تین ریاستوں میں انتخابات اور بنارس میں کمب میلے کا تہوار چاری ہے کمب میلہ ناظرین اس کو دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ کہا جاتا ہے اس میں لاکھوں نہیں بلکہ اس میں کروڑوں ہندو یاتری بھی اپنے مذہبی تہوار منانے کے لیے دریائے گنگا کے کنارے سماجی فاصلے کو تھجیاں اڑاتے ہوئے بالائے تاک رکھتے ہوئے وہاں کا اثنان کرتے ہیں اس میں کئی کب آتے ہیں سب سے پہلا یہ کہ سماجی فاصلہ نہیں رہتا پھر سب لوگ لاکھوں لوگ ایک ہی پانی میں ایک ہی طالع میں ایک ساتھ غطہ لگاتے جرہ سیم کا منتقل ہونا اور آسان ہو جاتا ہے ہر دوار میں اس سال کا کمب میلہ یکم اپریل سے شروع ہوا اور یہ تیس اپریل کو ختم ہوگا یعنی تیس دن تک کرونا پھیلے گا اور مزید پھیلے گا اور تیس اپریل تک کرونا کے جو صورتحال ہوگی اس کا اندازہ آپ موجودہ حالات کو دیکھ کر آسانی سے لگا سکتے ہیں صورتحال ناظرین اس وقت بھارت کی یہ ہے کہ بھارت کرونا کا گڑ بن چکا ہے پہلے نمبر پر دنیا میں اس وقت برازیل ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بھارت آ چکا ہے صرف چھے دن میں چودہ لاکھ سے زائد کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اپوزیشن جماعت کانگریس کے سربراہ راہول گاندھی اور سابق بھارتی وزیراعظم منموہ سنگھ کرونا سے متاثر ہیں اپوزیشن نحنوما بھارتی وزیراعظم کو خط لکھ لکھ کر ویکسینیشن مہم کی رفتار تیز کرنے کی اپیلے کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے جس پیرے میڈیکل سٹاف نے ویکسینیشن لگانی ہے وہ ابھی تک خود ویکسینیٹڈ نہیں ہیں وہ خود بھی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں بھارت کو اس پیرے میڈیکل سٹاف کی کمی کا سامنا ہے دلی میں سخت لاکڈاؤن ہے پوری دنیا بھارت سے آمد و رفت پر کڑی پابندیاں لگا رہی ہے بھارتی وزیراعظم بورس جینسن بھی دورہ بھارت منصوخ کر چکے ہیں اور سب سے تشویش ناک بات کرونا کی انتہائی صفاق قسم جسے ڈبل میوٹیٹڈ ٹائپ کہا جاتا ہے جنہاں صرف تیزی سے پورے بھارت میں پھیل رہی ہے بلک کے قریب ملکوں کو بھی متاثر کر چکی ہے اور اب تک اسٹریلیا، بلجیم، جرمنی، آئلنڈ، نمیبیا، نیوزلنڈ، سنگاپور، برطانیہ اور امریکہ سمیت کم از کم دس ممالک میں بھارت ڈبل میوٹن کرونا وارس پھیل آ چکا ہے اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے دیجئے اجازت ناظرین علانے کے بعد